اسلام علیکم و ناظرین انگلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولاوی تفصیلات سے پہلے اہم سرکھیوں پر ایک نظر بھوٹا پتری حملے میں زخمی فوجی اہلکار دم توڑ گیا حلاقتوں کی تعداد پانچ علاقے میں حملہ آورو کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری اہل جی منوسنا نے جانباق اہلکارو کو خراج عقیدت کیا پیش کہا ملک ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا گمزدہ خاندانوں کے ساتھ یک جہتی کا کیا اظہار کشمیر میں خون ریزی ختم کرنے کے لیے امن کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پاکستان بھارت کے ساتھ دوستی کا راستہ تلاش کرے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان نئی دلی کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار کشمیر میں خون ریزی کا سلسلہ اب رکنا چاہیے حالیہ ملٹنٹ حملوں کی تحقیقات ضروری میروائز عمر فاروق سرینگر میں عوامی اتحاد پاعتی کا احتجاج دربار موقعی بحالی کا اے آئی پی نے کیا مطالبہ عمر عبداللہ اپنے وعدے سے پلٹ گئے انجینئر رشید سرکھوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ شمالی کشمیر بارہ ملہ کے بوٹا پتری علاقے میں گزشتہ شب ملٹنٹو کے حملے میں زخمی ہونے والا ایک فوج اہلکار آج زخموں کتاب نلاتے ہوئے دم توڑ گیا جسے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے یہ حملہ لائن آف کنٹول کے قریب بوٹا پتری کے نگی دھوک علاقے میں پیش آیا جہاں فوج کے کافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا حملے میں چار فوج اہلکارو سمیت تین افراد زخمی ہوئے جن کا علاج ہستال میں جاری ہے جن میں سے ایک زخمی فوجی نے آج طبی مرکز میں دم توڑ دیا حملے کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی شروع کی گئی ہے اور سیکیٹی فورس نے ملیٹنٹو کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تیز کیا ہے فوج نے حملہ آورو کو پکڑنے کے لیے ہیلی کپرو اور برونز کا بھی استعمال کیا ہے بدادی کے بعد کشمیر میں یہ ایک ہفتی کے اندر چوتھا حملہ ہے اس سے پہلے شپیہ میں ایک گیر مقامی کو نشانہ بنایا گیا گاندربل کے گگنگیر حملے میں سات افراد حالاک ہوئی جبکہ ترال میں بھی گیر مقامی شخص کو نشانہ بنایا گیا آگے بڑھتے ہیں ادر اس حملے میں جانبہ خوئی پھوجی اہلکار کی لاش جب آبائی علاقے ونگام شانگس پہنچی تو وہاں کوہرہ مجھ گیا عورت سینہ کو بھی کرتی ہوئی نظر آئی پورے علاقے میں گم کا ماخول دیکھا گیا مقامی لوگوں نے قیسر آمد شاہ کی بہدوری کو سراتے ہوئی کہا کہ انہوں نے وطن کی خاطر جان دی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی چھوڑی سالہ قیسر اپنے پیچھے ایک بہن مام باپ اور دو بائیو کو چھوڑ کر چلا گیا ادھر ایمیل ای شانگس ایسٹ ایڈوکیٹ ریاض آمد خان نے بھی قیسر کے جانبہ خونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا موسیقی یہ گلکھاش واقعہ ہے افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مذہبہ کرے کم ہے ایک نوجوان لڑکا پچیس سال کے عمر کا غیر شادی شدہ آج موت کی آگوشت پر چلا گیا اس سے پہلے سولان دن پہلے اسی علاقے میں میرے پوروز میں دوسرا ایک لڑکا اسی اسی طرح حادثی کا شکار ہوگا موت کی آگوشت پر چلا گیا میری ظلہ انتظامیت سے خوجی حکام سے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سے مہدبانہ گزارش رہے گی جلد جلد ان کے جتنے بھی حقوق ہے حق ہے ان کو ادا کیا جائے بینا کسی توالت کے اور میری یہاں تحصیل ایڈمیسٹریس ادھر جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر منوستان نے بارہ ملہ حملے میں حلاق ہوئے فوجی اہلکارو کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی جسد خاکی پر گل باری کی لیفٹین گورنر منوستان نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بہدور فوجو اور ڈیفینس پورٹرز کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے چوبیس اکتوبر کو بھوٹا پاتری سیکٹر میں قوم کی خدمت میں عظیم قربانی دی انہوں نے کہا کہ بھارت ان کی بے لوس خدمات اور ان کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا ایل جی نے کہا کہ ہم گمزدہ خاندانوں کے ساتھ ایک جہتی کے ساتھ کھڑے ہیں واضح رہ کے بیتے رات شمالی کشمیر کے بارہ ملک کے بوٹا پاتری علاقے میں مشتبہ اسکرد پسندو کے حملے میں تین فوجی جوان اور دو پوٹر حلاق ہو گئی جبکہ تین دیگر زکمی ہیں نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق حضر اعلیٰ ڈاکٹر فارک عبداللہ نے بارہ ملہ حملے پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہا کہ کشمیر میں خون رجزی کو ختم کرنے کے لئے امن اور بائیچارے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوئے کیا ہم سے اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ حملے گزشتہ تیس برسو سے ہو رہے ہیں ڈاکٹر فارک عبداللہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ بہرد کے ساتھ دوستی کا راستہ تلاش کریں جناب چوراسی مسئے میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ آتغمات بن نہیں ہو رہا ہے قروع پہ تھا اس وقت ہمارے کئی ساتھی شہید ہو گئے مگر یہ بن نہیں ہوگا اور یہ ہر سال چل رہا ہے یعنی کہ یہ بند ہوا ہے اور جو اس کو چلانے والے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کشمیر کو اب پاکستان سے ملا لیں گے اس غلط فہمی میں ہے کشمیر میں سنتالیس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ کچھ کر سکیں گے وہ صرف اپنی بربادی اور ہماری بربادی کر رہے ہیں مسلمانوں کی ساری تباہی کر رہے ہیں انہیں یہ بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ چلتا رہے گا تو ایک دن آئے گا جبکہ ایسے لڑائی ہوگی جس میں کچھ نہیں بچے اگر یہ وہ ہی چاہتے ہیں تو اس کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ جب پانی اس گھڑے میں بھر جائے گا وہ اور نہیں پرداشت کرے گا تو اثر وہی ہوگا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے یوکرین میں انہیں دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے ایران پہ آج کل کیا ہو رہا ہے فلسطین پہ کیا ہو رہا لبنان میں وہ کس طرح بربادی ہو رہی ہے کہ وہ ہی بربادی چاہتے ہیں جو غریب ہی ہے اس کو اور غریب کرنا چاہتے ہیں بند کریں خدا کے واسطے بند کریں تو جناب جو یہ چلا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جو ان کو سوچنا چاہیے میں نہیں جانتے یہ وہ جانتے ہیں میرویز کشمیر مولیم آمد عمر فاروق نے کہا کہ ہم کشمیر مسلح کے حل کے لئے مرکزی سرکار کے ساتھ باتچیت کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ہمارا موقع برقرار ہے میرویز نے کہا کہ برکس سمٹ میں وزرعظم نیندر موڈی نے بھی باتچیت اور سفارت کاری کو تنازات کے حل کا ذریعہ قرار دیا اور جنگ سے بشنی پر زور دیا میرویز نے کہا کہ ہم نے سابق وزرعظم اٹل بیاری واجبائی اور منمون سنگھ سے باتچیت کی اور اب بھی دلی میں موجود حکومت سے باتچیت کرنے کے لئے تیار ہے میرویز نے کہا کہ کشمیر میں خون ریزی کافی ہو چکی ہے یہ سلسلہ آپ رکنا چاہیے میرویز عمر فاروق نے جامعہ محجد سرین اگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتی ہوئی ان باتوں کا اظہار گیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی وزرعظم نیندر موڈی صاحب نے برکس کے جو کا جو سمٹ ہوا روس میں وہاں پر ایک بڑی اہم بات کہی اور جس بات سے ہم سب بالکل متفق ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور ہے آج کا جو وقت ہے وہ ڈائیلاغ اور ڈپلومیسی کا وقت ہے آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے اور ہم بالکل یہی مانتے ہیں کہ جنگ و جدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے علج جاتے ہیں اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی سوچ کو اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم نے ماضی میں بھی اس فکر کو آگے بڑھایا آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل تیرین حالات میں جب ہماری مخالفت بھی ہوئی لیکن تب بھی ہم نے باتشیت کے عمل کو نہیں چھوڑا چاہے ہم نے واجبائی صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے من محمد سنگ صاحب کے ساتھ بات کی چاہے ہم نے مشرف پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بات کی تو مدع اور مقصد یہی تھا کہ خون بہت بہ چکا ہے خون بہت بہ رہا ہے ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے ڈائیالوگ کا باتشیت کا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں تیس سالوں سے یہ خون بہنے کا عمل انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا عمل برابر جاری ہے آپ نے دیکھا کہ گگنگیر میں پچھلے ہفتے بے گناہ لوگ مارے گئے ہم سب نے اس کی مذہبت بھی کی ملامت بھی کی لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے آپ دیکھیں کہ کل ہی گلمرگ جیسے ہائیلی سیکیور اور سنزٹیو ایریا میں بھی تشدد ہوا ہے انسانی جانوں کا زیان ہوا ہے یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے ان سارے معاملات کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے انجمن شریع شیعان کے صدر آگا سید حسن الموسوی اصفی نے بھی حالی حملوں کی مضمت کرتی کیا کہا کہ یہ انسانیت کا قتل ہے انہوں نے باہر سے آنے والوں کی حفاظت کے لئے حکومت سے سیکیورٹی کے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملوں پر روک لگانے کی ضرورت ہے حرکت کی گئی گندربل میں اس میں قاتھی جائنے جانباک ہو گئے ملکہ ہم سے تعلق رکھنے والے داکٹر شنو جانباک میں شہادت بائی اس کے خلاف آج پوری وادی میں سجائی ایکشارت بلند ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دی اس کے خلاف شدائی چاچ گلند کیا اور اس بات پر زور دیا یہ نہاک قتل و گارت بند ہونے چاہے یہ ایک دبا ہے کشمیری کے کلچر پر اور شبیر شبیر بھونتو جو ان کا اصول ہے یہ اس کے خلاف ہے ہم اس لاحق قتل کو پرزور مضمت کرتے ہیں آپ کے توسط سے اپنے صدا ایک چارج دنیا دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ بلکم لاحق قتل ہے اس کی جتری بھی مضمت کی جائے مرکی آباد اور جو خوانامے میں آپ کا خیر مقدم ہے عوام اتحاد پارٹی کے سربراہ اور اکنے پارلمان انجنئر رشید نے دربار موخ کی روایت کی باحالی کی مطالبی کو لے کر سبل سیکٹریٹ کے باہر پورا من احتجاج مظاہرہ کیا انہیں نے اس موقع پر میڈے کے ساتھ بات کرتا کہا کہ جمہ کشمیر میں ہر سال دربار موہ ہوا کرتا تھا موسم سربا میں دار الخلافہ جمہو جبکہ موسم گر موسم گر میں سرینگر ہوا کرتا تھا لیکن گزش تب کچھ برسو سے ہمارا دار الخلافہ جمہو ہے نہ سرینگر ہے انجنئر رشید نے کہا کہ ہم اس احتجاج کی وساطت سے وزرعال عمرو ربطلہ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بنتی ہی دربار موک کی روایت کو بحل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا دار الخلافہ کہاں ہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی فائلیں جمہو میں ہیں یا سرینگر میں انہوں نے کہا کہ یا تو دربار موک کی روایت کو بحل کیا جائے یا سرینگر کو جمہو کشمیر کا مستقل دار الخلافہ قرار دیا جائے جنہیں رشید نے عمر عبداللہ پر الزام لگا جو ہی کہا لیکن بعد میں پلٹ جاتے ہیں ہمارا سرینگر ہے ناجمہو ہے آج ہم اس پروٹسٹ کی بسادت سے عمر عبداللہ صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بناتے ہی دربار موک کی روایت کو بحل کیا جائے گا ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دار الخلافہ کون ہے آج ہماری عوام جو ہے انہیں پتہ نہیں کہ انہیں جمہو جانا ہے یا سرنگر جانا ہے لوگوں کے مسائل کا کوئی حل ہی نہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی پائلیں سرینگر میں ہیں یا جمہو میں ہیں یا تو دربار موک کو بحل کیا جائے یا سرینگر کو جمہو کشمیر کا مستقل دار الخلافہ قرار دیا جائے اسی چیز کو لے دیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر دربار موک کو بحل کیا جائے لیکن جو عمر صاحب کا طریقہ ہے وہ غلط ہے وہ صرف وعدے کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جمہو کشمیر کا پلٹو رام مزرعال عمر عبداللہ کے مشہیر نایسر اسلام وانی نے انجینئر رشید کے دربار موک کی بحالی کے مطالبے پر دیا عمل ظاہر کرتے ہیں کہا کہ ابھی سرکار کو بنے ہوئے آٹھ دن ہوئے ہیں اس طرح کے معاملوں میں وقت لگتا ہے انہیں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ دس سال کی کمیو کو صرف آٹھ دن میں پورا کیا جائے نایسر اسلام وانی نے کفارہ دورے کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا ہے آئے وہ کیا چاہتے ہیں آٹھ دن میں سارا کچھ ہو جائے کوئی جادو کی چڑی ہے عمر صاحب کے پاس اس میں ٹائم لگتا ہے سولہ تاریخ کو حلب برداری ہوئی ہے آج پچیس تاریخ کے مشکل سے آٹھ دن ہوئے ہیں آٹھ دن میں سب کچھ چک ہو جائے گا اس میں وقت لگتا ہے آپ لوگ سب سمجھ دار ہیں پر آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ صحیح باتیں جو ہیں لوگوں تک پہنچائے یہ ممکن نہیں ہے کہ دس سال میں جو یہاں قرابی ہوئی ہے یا دس سال میں جو کمی رہی ہوگئے وہ آٹھ دن میں پورا ہوگئے اس میں سبرت رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ کو بھی لوگوں کے پاس صحیح بات کرنی چاہیے نکتہ چانی ضرور کریں جہاں ہماری کوئی گلتی ہو لیکن ابھی سانس تو لینے لی ابھی تو آٹھ دن میں کبھی پورا وہاں بیٹھے بھی نہیں کوئی تو سارا کچھ آٹھ دن میں ہو جائے گا نائے وزرحالہ جمہو کشمی سریندر چودری نے آج جمہو کا پہلا دورہ کیا جہاں نیشنل کانفرنس دفتر پہنچنے پر کارکرنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا سریندر چودری نے نیشنل کانفرنس کے علاقے کا شکریہ آدھا کر تو یہ کہا کہ انہوں نے انہیں بڑی زمداری دی ہے تاکہ وہ لوگوں کے خدمت کر سکے نائے وزرحالہ نے یقین دہانی کی ہے کہ نیشنل کانفرنس نے اپنی منشور میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا اور ریاست درجہ کی بحالی کے حوالے سے کام جاری ہے انہوں نے احالی حملوں کی مضمت کرتی کہا کہ یہ حملے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں تاہم حکومت مرکز سرکار کے ساتھ مل کر ان حملوں کو رکھنے کے لیے اقدامات کریں دیکھئے آج کالی دفعہ میں آیا ہوں میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب عمر عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ پوری جو ہے جمہ کشمیر کی اور نیشنل کانفرنس تحنظیم کی جو ایک ایک کارکون ہے ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جمہ صوبے کو اور اس کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر کو برابری سے چلا سکوں بینا کسی جات بینا کسی مذہب کے بینا کسی قوم پرستی کے ساتھ میں ان لوگوں کا کام کر سکوں دیکھئے عمر صاحب کے یہ ڈیپورڈیشن ملی ہے عمر صاحب نے ان کو یقین دلایا اور یہ سرکار نوجوانوں کے ساتھ بنی ہے اور ہمارے الیکشن میں جو منفرسٹو ہے اس کے بیچ میں بھی نیشن کانفرنس کے جو نیشن کانفرنس نے اپنا وعدہ کیا ہے جو نوجوانوں کے روجگار کے لیے نوجوانوں کے اگے بوش بنانے کے لیے اور جو وعدے ہمارے منفرسٹو میں ہیں وہ منفرسٹو میں جو وعدے ہیں اس کو پورا کیا جائے گا لیکن میں آپ سے میڈیا کے ساتھیوں سے آپ ابھی چار دن ہوئے نہیں تو آپ ہمیں امتیان لینا شروع ہو گئے ہو کیونکہ جن لوگوں نے دس سال اس ریاست کو توڑ کے یوٹی بنایا ابھی تو ہمیں کیونکہ سب سے بڑا مددہ ہمارا ہے کہ ہمارا سب سے ہمارا سب سے بڑا مددہ پہلے ہے کہ اس یوٹی کو دوارہ سے سٹیٹ میں تبدیل کیا جائے اور اس یوٹی کے مکھ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب دلی گئے ہیں وہ پرائم منشٹر صاحب کو بھی ملے ہیں ہوم منشٹر صاحب کو بھی ملے ہیں وہ ڈیفنس منشٹر صاحب کو بھی ملے ہیں اور وہ پیڑگری صاحب کو بھی ملے ہیں اور جو باتیں اس کے بعد وہ جب باپس آئیں گے دلی سے وہ آپ کو بریف کریں گے یہ امید یہ دیکھئے یوہوں کی امید ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یوہوں کو ایک بڑی امید ہے نیشن کانفس ہے کیونکہ نیشن کانفرس ہی ایسی ایک پارٹی ایک تنظیم ہے جس نے ہمیشہ یوہوں کے لیے لڑے اور یوہوں کا روجگار کا جو اہم نیوز ہیں ہمیشہ نیشن کانفرس نے کھولے اور ایگے بھی آج جو سرکار بنی ہیں آپ یقین مانیے پانچ سال کا سفر مانیے بریک کے بعد اور دخوا نامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے جمہ کشمیر کے لیفٹینین گورنن منوشنہ نے آج گنٹہ گر لالچو کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سمارٹ سٹی کے تاہر چل رہے ہیں ترکیاتی پروجیکٹ کا جائزہ لیا لیفٹینین گورنن نے افسران کو ہدای دی کہ وہ پروجیکٹ کے مقررہ مدت میں تکمیل کے کاموں کو تیز کریں تاکہ لوگوں کو جلد راحت پونچھائی جا سکے اس مقبر صوبائی کمیشنر کشمیر وی کے بدوری ایس ایم سی کمیشنر اور زلطرکیتی کمیشنر سرین اگر سمی دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے صوبائی کمیشنر کشمیر نے میڈا سے بات کرتا یہ بتایا کہ تمام ترکیاتی پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کر کے عوام کے نام وقف کیا جائے گا سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ اور کچھ پی ڈی 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 کے اور امپورٹنٹ پروجیکٹ تو ان کے لیے ایل ڈی صاحب نے سمیں نکال کے ان کی جو پروگریسے وہ دیکھی اور ان کی جو ٹائم لائنیں وہ فکس کی گئی ہے یہ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا سیمنٹ قدل جو ہے تو وہ دسمبر تک جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس پر گاڑیاں چلیں گی آپ کو پتا ہے اس سمیں سردیاں ہوں گی تو میکنمائیزیشن اس میں نہیں ہو پائے گا بھر پھر بھی لوکل ٹریفک کے لیے اس کو کھولا جائے گا ایسا پی ڈی 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 نے ہمیں آشوست کیا ہے باقی ریور فروٹ اور لاج چوکتاب ایسا کون سا پروجیکٹ ہے بتا یہ جو سمنٹ قدل کی بات کر رہے ہیں آپ سمنٹ قدل کا تو آپ کو پتا ہے نور جان وہ دو جار گیارہ سے جو چل رہا ہے تو اس کو تو ابھی اس پر تیجی آئی ہے اس لئے آمان نیل جی صاحب نے بھی اس پر ویجٹ کیا ہے تاکہ وہ ٹائم لی نہیں بلکل ہے جیسا آپ کو پتا ہے ریور ٹرانسپورٹ ایک اپنے آپ میں اپنے ایک ایمپورٹن پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھی رہے ہیں وہ تو ہے اور میں جیدہ ابھی کہتا ٹھیک نہیں لگتا لگتا ہے ایک انہوں نے امیرہ قدل بریج دیکھا جو انڈر کسٹرکشن ہے دوسرا انہوں نے ریور فرنڈ دیکھا ریور فرنڈ کا کام بڑا تیزی سے ہے اور دیسرا وہ لال چوک آئے تھے سب لوگوں سے بات کرنے کے لیے تو لال چوکوں سے لازٹ سٹاپ not really there is no specific reason there is just mcc جو دو بار آیا بیچ میں mcc جب بیچ میں آتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں رکنا بڑھتا ہے تھوڑا ہم اللاٹمنٹس کم کر پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آگے چلا جاتا ہے but اب تو ہماری deadline بھی آپ کو بتایا کہ ڈیسمبر کے پہلے ہمیں ختم کرنا ہے تو ہم لوگ absolutely on time ہے جیسا ڈیف کام صاحب نے ابھی بتایا absolutely on time ابھی تک کے اردو خبرنامے میں اپنے میرے ساتھ اتنا ہی ہیں اپنے میز بان زہر اللہ علیہ کو دیجئے اجازت دیش دنیا کی باگی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستانیوز